انیس سو دو میں ہندوستان کے شہر بڑھودہ کے باسیوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جسے دیکھنے والے زندگی بھر فراموش نہ کر سکے روایت کے مطابق ایک نوجوان نے ایک پتھر دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر فضا میں بلند کیا تھا لیکن اس میں ایسی کیا خاص بات تھی ناظرین اس پتھر کا وزن بارہ سو کلو گرام یعنی دو ہاتھی کے بچوں جتنا تھا یہ پتھر آج بھی بڑھودہ کے سایہ جی باغ اجائب گھر میں محفوظ ہے اور جس تون مند نے اسے کسی گھاس پوس کی پوٹلی کی طرح اٹھا لیا تھا اسے دنیا رستم زمان گاما پہلوان کے نام سے یاد کرتی ہے ناظرین بروسلی جیسا مہان انسان بھی گاما پہلوان کی تعریف کیوں کرتا تھا جنرل زیاء الحق کو بھولو خاندان سے کیا ناراضگی تھی نواز شریف کی بیوی کلسوم نواز کا گاما پہلوان سے کیا تعلق تھا اور پچاس سال کشتی کے میدان میں ناقابل شکست رہنے کے باوجود بھی گاما پہلوان نے اچانک سے کشتی کیوں چھوڑ دی اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جناب اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں مشہور زمانہ گاما پہلوان پاکستان میں پہلوانی کی تاریخ کا ایک دیو مالائی کردار ہے انہیں مشرق کا ہرکولیس کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا گھنی لمبی موچھیں پانچ فٹ سات انچ قد چھالیس انچ چوڑے سینے اور چونتیس انچ کی کمر کا حامل گاما پہلوان اپنی زندگی کے پچاس برس میں تقریباً چار سو مقابلوں کے دوران ناقابل تسخی رہا ناظرین غلام رسول المعروف گاما پہلوان دنیا پہلوانی کا ایک ایسا بادشاہ تھا جس کی جگہ آج تک کوئی نہیں لے سکا گاما پہلوان بائیس مئی اٹھارہ سو اٹھتر عیسوی کو بہارتی شہر امرت سر میں پیدا ہوئے والد محمد عزیز بکش بھی پہلوان تھے اور ان کے بڑے بھائی امام بکش بھی پہلوانی کا ایک روشن باپ تھے دونوں بھائیوں نے گھر ہی سے پہلوانی کا درس حاصل کیا لیکن گاما پہلوان کی عمر چھ سال ہی تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا اس کے بعد وہ اپنے نانا نون پہلوان کے زیرے اثر رہے نانا کے انتقال کے بعد ان کے مامو عیدہ پہلوان نے ان کی تربیت کی گاما پہلوان پہلی بار پہلوانی کے میدان میں اس وقت منظر عام پر آئے جب اٹھارہ سو اٹھاسی میں ریاست جوتپور کے مہاراجہ نے پہلوانی کا ایک مقابلہ منعقد کروایا اس مقابلے میں ہندوستان بھر سے چار سو سے زائد پہلوانوں نے شرکت کی اس مقابلے کے بہترین پندرہ پہلوانوں میں گاما پہلوان بھی شامل تھے اور اس وقت ان کی عمر صرف دس برس تھی ناظرین گاما پہلوان جب اپنی جوانی میں پہنچے تو کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ گاما پہلوان کو چیلنج کرتا اور کسی موقع پر اگر کسی پہلوان نے گاما پہلوان کو مقابلے کی دعوت دی تو گاما کہتے تھے کہ پہلے وہ ان کے بھائی امام بکش پہلوان کو چت کریں لیکن گاما پہلوان پر قسمت کی دیوی اس وقت مہربان ہوئی جب اٹھارہ سو پچانوے میں انہوں نے سترہ برس کی عمر میں اس وقت کے رستمہ ہند رحیم بکش سلطانی والا کو مقابلے کی دعوت دی رحیم بکش سلطانی والا کا تعلق بھی ایک کشمیری گھرانے سے تھا سات فٹ قد کا حامل یہ پہلوان کسی دیو کی مانت دکھائی دیتا تھا گاما پہلوان نے رحیم بکش کو زیر کر کے رستمہ ہند کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا انیس سو دس تک گاما پہلوان رحیم بکش سلطانی والا کے علاوہ ہندوستان کے تمام نامور سلطانوں کو چت کر چکے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی امام بکش پہلوان کے ہمراہ یورپ اور انگلستان کا دورہ کیا اور دنیا کے نامور پہلوانوں کو کشتی میں دو دو ہاتھ کرنے کی دعوت دی انیس سو دس میں ایک بنجیمن نامی شخص گاما پہلوان اور امام بکش پہلوان کو اپنے ساتھ یورپ لے آیا لیکن اٹلی اور فرانس میں کوئی پہلوان ان کے مقابلے میں نہیں آیا پھر وہ لندن پہنچے جہاں دنیا بھر کے پہلوان جمع تھے جن میں ترکی کے رستم محمود امریکی پہلوان رولینڈ اطالوی رستم جان لیمب اور انگلینڈ کے ہاک سمیت شامل تھے یہیں گاما پہلوان نے اعلان کیا کہ جو پہلوان ان سے پانچ منٹ تک کشتی لڑے گا وہ انہیں پانچ پاؤنڈ انام دیں گے چنانچہ گلاسکو لیورپول بانچیسٹر وغیرہ میں چالیس کشتیاں ہوئیں لیکن کوئی بھی انہیں پچھاڑ نہیں سکا بعد میں امریکی رستم رولینڈ نے کشتی لڑی اور گاما نے اسے بھی چند منٹوں میں گرا دیا انیس سو دس میں لندن میں زبیسکو کو ہرا کر رستم زمان کا ٹائٹل اپنے نام کیا اور سونے کی بیلٹ کے حقدار بھی قرار پائے ان کا یہ اعزاز ایک سو نو برس گزر جانے کے باوجود آج بھی قائم ہے گاما پہلوان کے حوالے سے کئی واقعات مشہور ہیں کہ کس طرح انہوں نے کئی موقع پر کمزوروں کا ساتھ دیا اور بلا وجہ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک پھل فروش نے ان کے سر پر وزن کرنے والا باٹ دے مارا جس سے ان کے سر سے خون بہنے لگا لیکن انہوں نے اس پر ہاتھ اٹھانے کی بجائے اپنے گھر کی جانب جانا زیادہ مناسب سمجھا آج بھی مہراشترہ میں نوجوان پہلوانوں کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ گاما پہلوان جیسا بنیں انیس سو سنتالس میں گاما پہلوان کا خاندان امرت سر سے لاہور کے علاقے مہنی روڈ پر منتقل ہو گیا جو کہ ایک ہندو آبادی والا علاقہ تھا شہر میں فسادات کی فضا تھی اس دوران گاما پہلوان اور ان کے خاندان کے افراد ہندو خاندانوں کی حفاظت کے لیے محلے کے باہر کھڑے ہو جاتے تاکہ کوئی ان پر حملہ نہ کر سکے جب تک تمام ہندو خاندان وہاں سے باحفاظت انڈیا منتقل نہیں ہو گئے انہوں نے یہ ذمہ داری بغور نبھائی گاما پہلوان روزانہ تین ہزار ڈنٹ لگاتے تھے گاما بیٹھ کے لگانے کے لیے پچانوے کلو وزنی بھاری ڈسک اٹھاتے اور وردش کرتے تھے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سپورٹس میوزیم پٹیالہ پنجاب انہیں روزانہ دو بکروں کا گوشت تین سیر کلو مکھن چھے گیلن دودھ تین ٹوکریاں پھل اور بیس پاؤنڈ بادام کی سردائی فراہم کرتا تھا ہمارے پاکستانیوں کو اپنے پہلوان کا تو پتہ نہیں لیکن مغربی دنیا میں گاما کی بہت پہچان ہے بروس لی کراتے کی دنیا کے بادشاہ گاما کے مددہ تھے اور ان کی ٹریننگ اور ورزش کے طریقوں کے آرٹیکل پڑھتے تھے اور ان کو عملی طور پر بھی اپناتے تھے اس کے علاوہ سٹریٹ فائٹر گیم میں ڈان میسٹر کا کردار بھی گاما پر بنایا ہے ایک اور گیم شیڈو آف کینوٹ میں گاما کا کردار پہلوان ڈالا گیا ہے اس کے علاوہ جاپانی کومک کتاب ٹائگر ماسک بھی گاما کو خراج تحسین پیش کرتا ہے پاکستان بنا تو گاما پہلوان اپنے خاندان کے ہمراہ لاہور آگے جہاں انہوں نے اپنے بھائی امام بخش اور بھتیجوں بھولو برادران کے ساتھ بقیہ زندگی گزاری گاما پہلوان سابق وزیر آزم نواز شریف کی اہلیہ کلسوم نواز کے نانا تھے انہوں نے اس وقت کے گورنر جنرل خواجہ نظام الدین سے درخواست کی کہ اگر حکومت میری خوراک کا بندوبس کر دے تو میں دنیا بھر کے ٹائٹلز پاکستان کی جھولی میں ڈال سکتا ہوں مگر گورنر جنرل کو جب گاما پہلوان کی خوراک کا علم ہوا تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے معاملہ حکومت کو بھیجوا دیا گاما پہلوان نے اپنی زندگی کے پچاس برس کشتی لڑنے کے بعد مایوس ہو کر پہلوانی سے کنارہ کشی اس لیے اختیار کر لی کیونکہ کوئی بھی پہلوان اکھاڑے میں ان کا سامنا کرنے سے کتراتا تھا گاما پہلوان نے زندگی میں سینکڑوں مقابلے کیے لیکن ان کا پولش پہلوان زبیشکو سے ہونے والا مقابلہ اس وقت تاریخ میں انمٹ نقوش چھوڑ گیا جب صرف تیس سیکنڈ میں گاما نے ہیوی ویٹ ورلڈ چیمپئن کو چت کر کے عمر بھر اکھاڑے میں ناقابل شکست رہنے کے اپنے اعزاز کا دفاع کیا اطالوی پہلوان زبیشکو اور گاما پہلوان کے ماہ بین انیس سو اٹھائیس میں ہونے والے آخری مقابلے کے وقت دونوں شازوروں کی عمر پچاس سال کے لگ بگ تھی زبیشکو ہیوی ویٹ ورلڈ چیمپئن بن چکا تھا اور وہ واحد پہلوان تھا جس نے گاما کا سامنا کیا ہوا تھا دوسری جانب گاما پہلوان تقریباً ریٹائر ہو چکے تھے کیونکہ کوئی پہلوان ان کا سامنا نہیں کرتا تھا تب گاما پہلوان نے بتایا تھا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زبیشکو کبھی دوبارہ میرے ساتھ مقابلہ کرے گا جب اس نے بیس سال کے بعد مجھے دوبارہ چیلنج کیا تو مجھے اس کی جرد دیکھ کر نہائیت خوشی ہوئی اور میں نے بھی تیاری شروع کر دی 29 جنوری 1928 کو ہندوستان بھر سے تماشائی یہ کشتی دیکھنے کے لیے پٹیالہ آگے ان میں کئی خودمختار ہندوستانی ریاستوں کے مہراجہ بھی شامل تھے گاما نے بتایا تھا کہ جب زبیشکو اور میں اکھاڑے میں پہنچے تو بالکل سرناٹا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے ہم دونوں نے ہاتھ ملایا اور پھر اس نے اپنا چوغہ اتار کر اپنے منیجر کو دے دیا اور وہ میری جانے بڑھنے لگا 1910 کی طرح اس بار بھی اکھاڑے میں قدم رکھنے کے چند لمحوں بعد زبیشکو زمین پر تھا لیکن اس بار یہ اس کی آخری شکست تھی زبیشکو اس کے بعد پہلوانی سے ریٹائر ہو گئے گاما پہلوان نے مقابلے کے بعد ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ میں نے سکنٹو میں ہی اسے زمین پر گرا دیا اور تین منٹ تک اس کی چھاتی پر بیٹھا رہا اس کے بعد مجھے اٹھنے کا کہا گیا میں نے زبیشکو سے ہاتھ ملایا اور مہراجہ کو سلام کرنے چلا گیا مہراجہ بہت خوش تھا اس مارکے میں واحد شخص جو ناخوش تھا وہ انگریز کنسٹرکٹر تھا جس نے پٹیالہ میں انیس سو اٹھائیس کی اس تاریخی کشتی کے لیے خصوصی طور پر آکھاڑا تیار کیا تھا اس نے گاما پہلوان سے شکوا کیا کہ تم نے سیکنڈز میں ہی اسے زیر کر لیا اور میری چھے ماہ کی میند پر پانی پھیر دیا گاما نے جواب دیا کہ اگر پلک جھپکتے ہی اسے زیر نہ کرتا تو اس میں میری کارگری کیا رہ جاتی یہی تو میری کارگری ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا برے صغیر میں ناقابل شکست رہنے والے اور دنیا بھر میں پہلی بار بطور ہندوستانی پہلوان بڑے بڑے سورماؤں کا غرور خاک میں ملانے والے گاما پہلوان شاید آج ماضی کا حساب بن چکے ہیں گاما پہلوان کے نام پر پاکستان میں شاید ہی کوئی یادگار ہو اکسفورڈ یونیورسٹی سے منسلک محقق ڈاکٹر مجید شیخ کہتے ہیں کہ اب اگر کوئی اپنے مسل دکھانے کی کوشش کرے تو اسے مزاک میں کہا جاتا ہے اوے گاما نہ بنو یہاں تک کہ ان کے والد بھی بچپن میں ان سے کہتے تھے کہ دودھ ختم کرو ورنہ تم گاما جیسے نہیں بنوگے یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستانی بحریہ کی ایک ٹنگنگ بوٹ یعنی بڑے بڑے جہازوں کو کھینچ کر ساحل پہ لانے والی ایک کشتی کا نام گاما ہے یہ ایک چھوٹی کشتی ہے لیکن انتہائی طاقتور مشین ہے جو بلا شبا گاما پہلوان کی طرح چھوٹے قد لیکن قداور جسامت کی یاد دلاتی ہے گاما پہلوان کی موت سے چند برس قبل انہیں ایک سامپ نے کاٹ لیا تھا لیکن بروقت طبیع امداد نے ان کی جان بچا لی تھی لیکن آنے والے برسوں میں ان کی صحت بگڑتی چلی گئی اور وہ 23 مئی 1960 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں لاہور میں پیر مکی دربار کے قریب قبرستان میں دفن کیا گیا ناظرین گاما پہلوان کی زندگی پہ بنائی گئی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا موسیقی